تجھے عشق نبی کی ہے کیسی لگن وفاتی نبی برمنائی ججن پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائے اپنی لبتے جگر جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئی آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا عجد فاطمہ روحے لگے عجد فاطمہ جب روئی اللہ کے نبی اسلام نے دوبارہ بلائے اور کہاں پھر کان میں کچھ کہا اس بار عجد فاطمہ مسکرہ اٹھے کھل کھلا اٹھے رب الاول کی چاند کی پہلی تاریخ آئیسہ کا شوہر دنیا سے جا چکا تھا اور یہ کالی مسلمان اس مہینے کے پورے ہفتے اور بارہ تاریخ تک کیا کرتا ہے کبھی گھوڑ کیا آپ نے مہینے کے پہلی تاریخ 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 اللہ ورسولہی واتق اللہ ان اللہ سمیع علیم حجرات رب الاول کا مہینہ جس سے ہمارا بزرگ ہو رہا ہے ایک بڑا ہی باسعادت مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی بلادت بار سعادت ہوئی لیکن یہ جو مہینہ ہے رب الاول کا اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو اس دنیا سے آپ کی رخصتی بھی ہوئی اور آپ کے دنیا سے رخصتی کی شروعات گنتیس سفر کے اس سر کے درد سے ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وقیہ گرکت مدینہ کا جو قبرستان ہے وہاں جائے اور وہاں قبر والوں کے لئے دعائے مفرد کرے یہ بات اس رب الاول کے مہینے سے فوراً پہلے جو سفر کا مہینہ ہے غالب اس کی چاند کی انتیس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ قبرستان گئے قبرستان میں بقی میں مدفون قبر والوں کی مفرد کی دعوں دعا کرنے کے بعد جب آپ گھر ترشیف لائے تو امی عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہائے میرے سر کا درد تو اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ میرا بھی سر فٹا جا رہا ہے اور ہائے میرے سر کا درد یہ شروعات تھی گنتیس سفر سے اس مرج کی جس مرج میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اللہ سے ملاقات کر لی پھر جیسے جیسے دن گجرے اور ربی الاول کے مہینے نے دستک دی اور ربی الاول کے مہینے کے کا شروعاتی ہفتہ جو آیا تو اس وقت آپ کے سر کا درد اور بڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تکلیف کی حالت یہ تھی کہ تیج بخار کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں سریر میں جسم میں اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ اس بخار کی حرارت سر پر بندی پٹی پر محسوس ہوتی تھی خود آپ نے فرمایا کہ جتنا تم دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے اکیلے مجھے وہ بخار پہنچتا ہے جیسے جیسے دن گجرے شروعاتی ہفتے میں آپ کے سر کا درد اور بڑا اور بخار کی شدت بھی بڑھتی گئی اور مرج آگے پڑھتا چلا پھر وفات سے پانچ دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروعاتی ہفتے میں ہی آپ نے اپنی محبوب بیویوں سے اجواج متحرات سے پوچھنا شروع کر دیا کل میری باری کہاں پر ہے کل میری باری کہاں پر ہے تو تمام بیویوں نے ایک ساتھ کا اگر اللہ کے نبی جہاں آپ کی منشاہ اور اچھا ہو آپ جہاں رہ سکتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہفتے میں حجید عائسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرے میں منتقل کر دیا گیا اور آخری ایام اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجید عائسہ کی ہجرے میں نکالے گئے جب پانچوں دن آیا بیماری کا مرج کا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر گشی تاری ہوئی اور بہوشی کے آثار نظر آئے آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سانت مشکی جے پانی اس پر غاب ہو تو الگ الگ کموں سے سانت مشکی جے پانی جا کے آپ پر ڈالا گیا کچھ آپ کو تخفیف ہوئی کچھ الکی سی طاقت محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام مجد گئے صحابہ اکرام کو نصیتیں کی پھر دوبارہ آپ مجدے میں تشریف لے گئے کریے تیرہ چودہ دن سفر سے لے کے ربی علیہ السلام کی بارہ تاریخ تک تیرہ چودہ دن اللہ کے نبی علیہ السلام مرج کے اندر مقتلا رہے مرج کبھی بڑھتا کبھی کم ہوتا جیسے ہی تکلیف کھوڑی کم ہوتی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد کی طرف جانے اکنی بنشاہ ہوتی اور آپ مسجد کی طرف جاتے صحابہ اکرام کی طرف تھوڑا تکلیف کم ہوتی آپ صحابہ صحابہ کے پاس جاتے ہیں ان کو نصیت نہ کرتے پھر آخری دنوں کے اندر آخری ایک دو دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو نصیت نہیں کی کچھ اسلامی حکام بتائے خود کے اوپر جو کرج تھا اس کو ادا کروایا آپ کی ایک ذرہ جو پہنی جاتی ہے جنگ کے موقع پر ایک یہودی کے پاس گر بھی تھی قریب ساڑھے سات کلو جو کے عوض آخری دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ہجرہ آشرا کے اندر چراغ جلانے کیلئے تیل نہیں تھا مورخی لکھتے ہیں حجد اعیسہ اپنی پڑوسن سے گھر میں روشنی کرنے کے لئے چراغ رات کے اوپر تیل لائی چراغ جلانے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دنوں کے اندر اپنے سارے غلاموں کو آجات کیا پیس کیا کہ لوگوں میری جندگی میں اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے کسی کے پیٹ پر کھوڑا مارا ہوتا ہے یہ میری پیٹ حاجی رہے وہ بدلہ لے کے مجھے آیات کر دے آخری ایام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرج کا حالت یہ تھا کہ ایک بجرے سے دوسرے حجرے میں اور حجرے آئیسہ سے اگر مسجد میں جانا ہوتا تو دو صحابہ کے کاندوں کا سہارہ لے کے جانا پڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ چل کے مجھے جاتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حجرہ عباس اور حجرہ علیمی نبی تعالیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندوں کا سہارہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام مجھے جاتے گئے آپ کے دونوں پیر جو جمین پر کسیدے جا رہے تھے حالت یہ تھی آخری نماز جو آپ نے صحابہ کو جماعت سے پڑھائی تھی خود کی امامت میں وہ جمرات کی مغرب کی نماز تھی انہی ایام مغرب کی نماز پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے عشاء وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام دوبارہ مجھے پتہ جانے لگے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ فرمایا اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتجار کر رہے ہیں تو آپ اٹھے نماز کیلئے جانے لگے آپ بہنش ہو رہے ہیں آپ کو لایا گیا پانی گٹر میں بٹھا گیا آپ کو پانی ڈالا گیا گوصل کرو گیا گیا تھوڑے آپ کو رہت محسوس ہوئی آپ نے دوبارہ پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ کے نبی لوگ عشاء کے نماز میں آپ کا انتجار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام دوبارہ اٹھے نماز کے لئے کہ میں جا کے نماز پڑھا ہوں دوبارہ گئے پھر بہنش ہو جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ چل کے جاتے ہیں پھر بہنش ہو پھر لائیا گیا پھر آپ کو گسل کرویا گیا تھوڑی رہت ہوئی آپ نے دوبارہ پوچھا تیسری بار پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتجار کر رہے ہیں آپ تیسری بار اٹھے لیکن آپ جان نہ پسکے اتنی طاقت جسم میں نہیں تھی کہ آپ جب یہ لوگوں کو نماز پڑھاتے آپ پھر بہنش ہو گئے پھر آپ کو جب گھوش آئے آپ نے کہا ان لوگوں کو کیا حال ہے اللہ کے نبی آپ کے گلام آپ کے انتجار کر رہے ہیں دیر رات ہو چکی ہے ابھی تک صحابہ ٹک ٹک ہی لگائے حجرِ آشا کی طب مجر اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے اور ہمیں نماز پڑھائیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت نہیں تھی کہ آپ جا کے نماز پڑھاتے ہیں درد اور بخاہ اتنا بڑا ہوا تھا جسم میں اتنی کمجوری آ چکی تھی کہ آپ جا نہیں سکے تو آپ نے کہا اب وہ بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا گئے تو وہ بکر صدیق نے دیر رات کو اتجار کے بعد اللہ کے نبی کے حکم سے نماز پڑھائی عشاء کی یہ آخری نماز تھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب اس کے بعد آپ جا نہ سکے پھر وہ دن آیا بارہ ربی الاول کا کہ فجر کا وقت ہے صحابہ جماعت کھڑی کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اتنے میں صحابہ کی نجر پڑتی ہے کہ حجرہ آئیشہ کا پردہ اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس محنت کو صحابہ کی اس جانسار جماعت کو دیکھ کر جب آپ کے چہرے میں تبصم اور مسکران آتی ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ تھا ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کی چہرے کو جیسے قرآن کے چمکتے ہوئے سفرہات تھا آپ کا چہرہ ہم فتنے میں مبتلا ہونے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا یہ آخری وقت تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حیات کا نبی دیکھا تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دوبارہ دندگی میں نہ دیکھ سکے حیات کے لئے پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائے اپنی لبتے جگر جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس آئی آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا حجد فاطمہ رونے لگے حجد فاطمہ جب روئی اللہ کے نبی صلی اللہ نے دوبارہ بلائے اور کہاں پھر کان میں کچھ کہا اس بار حجد فاطمہ مسکرہ اٹھے پوچھنے والے نے پوچھا فاطمہ تیرے اببہ نے پہلی بار کان میں کیا کہا تھا کہ میرے اببہ نے مجھے کان میں کہا کہ اب میں جادہ دنی دنیا کے اندر نہیں رہنے والا میری اللہ سے بلاقات ہونے والی ہیں اپنے باپ کے گم میں میں روئی کہ دوبارہ حسی کیوں تو کہا کہ دوسری بار کان میں کہا میری بیٹی فاطمہ گم کی بات نہیں ہے دنیا میں سے سب سے پہلے جو جنت میں مجھے ملے گی ہے فاطمہ تو ہوگی اس لئے مسکرہ اٹھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد عائشہ کے بھائی عبادر احمان بن عوف کو دیکھا حجرے کے اندر کی مسواک کر رہے تھے میرے نبی کی تنی طاقت دی تھی اس وقت میں کہ وہ مسواک مان کے لیتے حجد عائشہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو بھاپ لیا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں حجد عائشہ نے عبدالر احمان سے مسواک لی صاف کی اپنے داتوں سے اس کو چبا کے نرم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر کے دی اور آپ نے مسواک کی مسواک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنے اٹھے نگاہ آسمان کی طرف اور اللہ کے نبی اسلام کے مبور سے جوان سے دعا نکلی اللہمہ فی رفیق الاعلا اللہم مغفر لی ورحم نی اے اللہ رفیق اعلا کی طرف اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھ پر رحم کر اور ہاتھ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمین پر گھر پڑے اور آپ کی روح قبض ہوئی اور آپ اللہ کی بلاقات کے طرح چل پڑے اور آپ کی وفاق ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بارہ ربی الاول کا دن دو شمبے کا دن چائش کا وقت تھا اللہ کے ربی اسلام کی جندگی کا آخری وقت تھا جیسے ہی یہ خبر مدینہ کے اندر گردش ہوئی مدینہ کے اندر کهران مچ گیا صحابہ اکرام بے تہاشا کنیوں کے اندر گر پڑے جن جن کے کانوں میں خبر کو پہنچی کہ اب اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے گم سے وہ نڑال ہو گیا عمر فاروق جیسی سخصیت میدان میں آئی ان کے کانوں میں خبر پہنچی تلوار اٹھائی کس نے کہا میرے محبوب دنیا سے نہیں جا سکتے جو منافق یہ کہے میں اس کی گردن مار دوں گا اس خبر پر یقین ہونے ہو نہیں لیا تھا اتنی محبت تھی اتنا گم تھا کہ اس بات کو قبول دن نہیں کر رہا تھا کان اس کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے پورے مدینے کے اندر صحابہ پر گم کا پہاڑ چھوٹ پڑا حجرت فاطمہ ادھر حجرت آئیسہ کے سرداج حجرت فاطمہ کے اببہ صحابہ کے آقا اور مولا اس دنیا سے چلے گئے پورے مدینے کے اندر قحران تھا پورے مدینے کے اندر گم تھا حجرت عانس اپنی جوان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہ مدینے کا جو دن تھا اس دن جب مدینے پر اللہ کے نبی ایک قدم پڑے وہ دن ہمارے لئے ایک باسعادت دن تھا ایک روشن دن تھا ایک بہترین دن تھا اور وہ دن جس دن اللہ کے نبی دنیا سے گئے وہ اندھیروں کا دن تھا وہ گم کا دن تھا وہ پہاڑ توڑ دینے والا دن تھا وہ گم کا دن تھا صحابہ اکرام بارہ ربیل اول کے دن اور اس پورے ربیل اول کے شروع کے ہفتے میں ربیل اول کی چاند کی پہلی تاریخ سے بارہ تاریخ تک مدینے کا ماحول گم کا ماحول تھا مدینے کا ماحول پریسانی کا ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرج اور بیماری کے اندر تھے مشکلات میں تھے آپ پر وہ دن بڑے سکت تھے اور بارہ تاریخ کے دن آپ کی وفات ہوئی صحابہ اکرام گم کے اندر مبتلا تھے اس کو سیاہ دین کہتے تھے فاطمہ رو رہی تھی آئیسہ کا شہر دنیا سے جا چکا تھا اور یہ ظالم مسلمان اس مہینے کے پورے ہفتے اور بارہ تاریخ تک کیا کرتا ہے کبھی گوھر کیا آپ نے حاجتِ آئیشہ کے ہجرے میں تیر نہیں ہے چراک علانے کیلئے آج ہمارے گھروں میں ربیل اول کے پہلی تاریخ سے لائٹے لگنی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے ربیل پخار میں اور درد میں مبتلا ہے اور ہم چراغہ کر رہے ہیں جنڈے لگا رہے ہیں جس دن اللہ کے ربیل دنیا سے گئے صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ دن کالا دن تھا اندھیروں والا دن تھا اس دن ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں یہ پورا ابتہ یہ بارہ دن یہ پورا عشرہ ایک گم کا عشر ہے اور شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے ہمیں کن کن چیزوں کی مبتلا کر رہا ہے کون سی جنڈی ہے کون سی لائٹ ہے اور کون سی جلوس جس دن ہمارے باپ کی برسی ہو اسی دن اگر ہمارے بیٹے کا جنم دن ہو بتاو کوئی کیا منائے جائے گا باپ کی برسی کے دن کوئی جھنڈے لگائے گا گھر کے اندر باپ کی برسی کے دن کوئی جلوس نکالے گا یہ فاطمہ کے اببہ تھے یہ حسن حسین کے نانہ تھے یہ کل کائنات کے امام تھے یہ آئیسہ کے سرطال تھے جالبوں ان کی وفات کے دن جلوس نکالتے ہو شرم نہیں آتی ان کی بیٹے کی تو گم میں ہیں اور تم دائیٹنگ لگا رہے ہو خوشی منا رہے ہو اسلام نے کیا بتایا پہمانہ خوشی اور ڈم کا پیدایش کی خوشی ایک فطری خوشی ہوتی ہے موت کا گم ایک فطری گم ہوتا ہے دل میں آ جاتا ہے خوشی بھی آ جاتی ہے گم بھی آ جاتا ہے اس طریقے سے تم اسلام کا مجاک بڑھاؤ گے خوشی کے نام پر اسلام نے کیا خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا اسلام نے کیا گم باننے کا طریقہ نہیں بتایا آج ہم گم مناتے ہیں تو بھی اسلام چھوڑ کر یہ پچھلا محرم کا مہینہ گجرا ہے کہ نمازے کی شہادت پر گم اور ماتم اور نانا کی وفات پر خوشی کا محرم نے بنا رکھا دونوں اسلام کے خلاف نہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں اس طرح گم بنانے کا طریقہ اور نہ اسلام کی تعلیمات میں اس طرح خوشی منانے کا طریقہ اور کہتو ہمیں محبت ہے جاؤ ایسی محبت اللہ کیا قبول نہیں ہے محبت دل چیر کے دیکھو کس کے دل میں محبت ہے یہ محبت کے نام پر مزاق ہے یہ محبت کے نام پر دھوکہ ہے جو شہطان ہمیں دے رہا ہے اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کام کرنے کا حکم دیئے اسلام اسلام نے کہا کہا کہ تم اس طریقے سے تم مدم کرنا کرو کہتے ہیں کیسی جھنڈی ہیں اسلام نے ایک جھنڈا ہے علم جہاد اس کے زیادہ کئی جھنڈہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس کے ملک کے جھنڈے دل لگا کہ اپنے گھنو پر لگا دیتے ہو جو جھنڈا لگائے گا وہی مومین اور وہی مسلم جو لائٹ ہے لگائے گا وہی نبی کا ماننے والا جو جلوس لکھا لے گا وہی نبی سے محبت کرنے والا باقی سارے کافر اور مشرق یہ کیسا انسان ہے اسلام اور کفر محبت اور بغض وفاداری اور نافرمانی کہ تم نے کیسے پیمانے بنا لیا ہے جسے تم تول کر لوگوں کو نافرمان یا بغض رکھنے والا یا کافر کہتے ہو ان پیمانوں پر جو تم نے خود سے گھڑ لیے یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں محبت تصریح اہلِ حدیث کا بچہ بچہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے روحِ جمین پر سوائے اہلِ حدیث کے کسی کے دل میں تنی محبت نہیں ہوگی چتنی ہماری دلوں کے دل محبت ہے نبی کی اسلام تک کی تاریخ گواہ اس بات کی اور اس کا جندہ ثبوت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وحید اہلِ حدیث کا بچہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی آکے کہہ دے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے اس کے بعد اس کی جبان نہیں کھلتی وہ اللہ کے نبی کے سنتوں کو سر کا جھمر بنا کے رکھتا ہے وہ کسی کو امام عاظم نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے انبر کو دیکھنے کے بعد ہمارا روح کسی اور کی طرف نہیں آسکتا ہمارے امام عاظم ہمارے آخر مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے ان کو وہ پکتے اور پاور دیا ہے کہ ان کے سوا کسی کی بات پر بھر بھی آکر نہیں بانتے بڑے سے بڑا ہو دنیا کے اندر کسی اونچے مرتبے دیکھ پہنچ چکا ہو لیکن نبی کی بات آنے کے بعد ہم کسی اور کی بات نہیں لیتی اصل محبت یہ ہے یہ کسی محبت کہ سارے کام نبی کے خلاف اور کہتے ہیں محبت کرتے ہیں نبی سے محبت صاحبہ اکرام نے کی تھی بتاؤ نبی کی موجودتی میں جس نے امامت نبی کے مظلم کے کھڑے ہو کے امامت کی سید ناؤل وقر صندیق دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی ان کے گھر پہ جنڈیاں تھی لائٹیں لگئیں انہوں نے چراک کیا انہوں نے انہوں نے جلوس نکالا کھلی پتر مسلمین سیدنا فاروق عاظم اور انہوں نے عمر بن خطاب جلوس نکالا عثمان جن نورین جلوس نکالا علی مرتضی عشیر خدا جلوس نکالا انہوں نے جنڈیاں لگائی چراغہ کیا انہوں نے کہاں سے لائے ہوئیے تیرا کھول کے بتاؤ تو صحیح اور دلیل کے نام پر تم کیا کہتے ہو دلیل کہ صاحب وہ دلیل ہے انٹرنیٹ پر وارس اپ پر فیس بوک پر ویڈیو چلتے ہیں بڑے مولی صاحب آکے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب عید بلد النبی منانے کی یہ دلیل ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا مدینہ آئے لوگوں کو دیکھا خوشی منا رہے ہیں لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے کیوں کیوں خوشی مناتے ہو یہ ہمارے عید کے دینیں ان دن ہم کھیل کت کرتے ہیں کہ ٹھہرو اللہ تعالی نے تمہیں دو عیدیں دی ہے عید الفطر عید العادہ یہ تمہارے خوشی کے دو دینیں ان کو مناو ٹھہرو یہ تمہیں سب سے بہتر ہے اللہ کے نبی نے کہا خیر من ہما یہ بہتر ہے اور مولوی کہتا ہے نسار دیری چہر پہل پر آجار عید ربی اللہ عمد یعنی یہ عید ملات النبی پر ساری عید قربان کون تھی جو اللہ رسول نے بتائی وہ بھی کیسی دلیل ہے یہ کیسا منطق ہے یہ لفظ عید کے نام پر تین چیزیں ملتی ہیں رمضیان کے بعد کے عید بکر عید اور جمعہ قدیم عید چوتھی عید تم کہاں سے لائے اور دلیلیں کسی کسی دیتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں کسی کسی دلیل ہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں پھر بات ختم کرتا ہوں قرآن کے اندر کیا ہے فن کے ہو ماتاوزکم من النساء مسمع مسلاسا وربع اپنی مرجی کے مطابق تم نکاح کرو عورتوں سے دو دو چار چار تین تین دو دو تین تین چار چار اب کوئی مولی صاحب کھڑے ہوگے کہتے ہوئے قرآن کے اندر لکھا ہے تم نکاح کرو دو دو تین تین چار چار تو دو اور دو چار تین اور تین چھے اور چار اور چار آٹھ کل بنا کے اٹھارہ نکاح کرنا قرآن سے ثابت ہے کیا کہیں گے کہ مولی صاحب پکلا گئے ہیں اب کیسے پکلا گئے ہیں ترجwald قرآن سے دی رہی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے نکا کرو دو دو تین تین چار چار تو کل ملا کے اتھارا ہے پر قرآن سے ثابت ہوگی آبے پاگل اللہ کے نبی نے خود گہرہ کی اور مسلمانوں کو چار کا حکم دیا تو قرآن سے جھوٹ ثابت کر رہا ہے تیرا ایسی ضلیل دی جاتی ہے جوڑ توڑ کے گمہ پھرا کے واحد بات اور آخری بات یہ اسلام کا مزاگ اس کے زوا کچھ نہیں اللہ کے نبی کی محبت دنوں کے اندر محبت کا ثبوت سنت اپر عمل یہ محبت کا ثبوت سب سے پہلا کہ جتنا سنتوں سے محبت ہوگی اتنا نبی کی محبت جائدہ ہوگی نبی کی فرما برداری یہ محبت کی دلیل ہے تیسری بات اسلام میں جلوس کا جھنڈیوں کا اور لائٹوں کا کوئی وجود نہیں اسلام میں کوئی ثابت نہیں کسی سے کہ یہ کام کیا ہو یا کرنے کو حکم دیا ہو چوتھی بات عید اللہ کے نبی نے عید الفضر عید العدا بتائی اور مثال کے طور پر جمعہ کو عید بتائی تیسری چوتھی عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے پانچوی بات نبی کی پیدہش کی خوشی ہمارے دلوں میں منانے کا طریقہ جو نبی نے بتایا وہ طریقہ کیا لوگوں نے پوچھے اللہ کے نبی سوہنبار کے دن روجے کا کیا حکم ہے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس دن میں نبی بنا وار بتایا سوہنبار پیدا ہوا خوشی کا طریقہ بتائی روزہ رکھ روزہ رکھ یہ خوشی کا طریقہ نفلی روزہ رکھوں تاریخ نہیں بتائی نو یا بارہ اس لیے خلاص ہے کلام میرے بھائی و دوستو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق جینا ہے قرآن و سنت کی تعلیم پر حمل کرنا ہے کہ ہمارا قانون قرآن و سنت ہے جیدہ جمع و جیدہ سواب یہ اسلام نہیں ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے اٹھا کر جو مین مقصد ہے کفار سے سب آرائی جو مین مقصد ہے اسلام کی دعوت جو مین مقصد ہے اسلام کا نفال جو مین مقصد ہے اللہ کے دین کی دعوت کفار تک پہنچے جو مین مقصد ہے عمد کی بقا جو مین مقصد ہے عمد کا تحفظ اور جان کی حفاظت ان سب سے ہٹا کر جیدہ جمع و جیزہ سواب یہ خلاب اسلام ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے صرف ایک اصول ہے قرآن و سنت اعمل کیجئے نبی کی محبت دن میں رکھیے جو جو تعلیم مل جائے صحیح قدیس سے قرآن سے صحابہ کے طریقے سے اس پر عمل کرنیجئے انشاءاللہ نجات اسی میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان پر رکھے اسلام پر رکھے اللہ رب العالمین دنیا میں ہر طرح کے کفر سے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے امت مسلمہ کے ایمان عقیدے جان و مال عزق آورو کہ اللہ حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین تمام طرح کے بیدات سے خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے لوگ کہتے ہیں آخری بات لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے اس کے لئے در کر لیا جائے تو حرج یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں کل قیامت کے دن حوج کوشر پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے کچھ نمازی آئیں گے حاجی آئیں گے روجیدار آئیں گے نبی کے پاس آئیں گے اس پیاس کے وقت میں پیاس کے شدت میں پانی مانگیں گے وہ پانی جو ایک بار پی لے دوبارہ پیاس نہ لگے نبی کے دست مبارک سے نبی کے ہاتھ سے پانی لینے آئیں گے اللہ کے نبی جب ان کو پانی دینا لگیں گے فرشتے ان کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے کام کیے جن کا آپ نے حکم نہیں دیا نئی نئی بیدات قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو تم اللہ رسول کی بات مانو اپنے عمال پر بات مت کرو قرآن سورہ حجرات کی آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اللہ سے ڈرو ان سے پوچھو اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ خاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا وہ کام جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر اس کا مطلب پتا چل جائے گا ساری پیداد سارے خرافات سارے شرکیات اُدھ جائیں گے اور حمد مسلمہ ایک ہو اور نیک بن کے اسلامی طریقے بھی چلنے شئے ہو جائے گی اللہ ہم سب کوئی کو نیک بنا دے آمین تکبر یارب اللہ